السلام علیکم سٹوڈنٹس سر شاہد رسول پکات کر رہا ہوں آپ سے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ لاگ ڈون کی وجہ سے حکومت پنجاب نے اور پاکستان کی حکومت نے سکولز اور اسٹویشن سینٹرز اور اکیڈمیز ساری بند کی ہوئی ہیں اور ابھی جو نیکس ٹون کا اعلان آیا اس کے مطابق پندرہ جلائی سے سکول کھلیں گے اب پندرہ جلائی کو سکول کھلیں گے یا نہیں کھلیں گے ابھی یہ بھی پتہ نہیں ان کے ایک اور اعلان کے مطابق جو انہوں نے کلاسز جو پرموٹ کی ہیں بغیر امتیان کی یعنی بورڈز کے امتیان ہوں جیسے نائن تھ کے ٹین تھ کے ہو گئے اگزام ہو گئے تھے ان کے پریکٹیکل رہ گئے تھے اس جنہیں فرسٹ یا سیکنڈ یئر کے اگزام رہ گئے تھے تو جو موجودہ حکومت پاکستان کا اعلان ہوئے اس میں یہ ہوئے کہ انہوں نے عدلی کلاسز میں جو ہے وہ بچوں کو جیسے نائن تھ ہے یا ٹین تھ ہے یا علامت ہے ان کو اگلی کلاسز میں پرموٹ کر دیا بغیر امتیان کے تو جیسے کہ بچوں اب آپ جانتے ہیں کہ سکول بھی بند ہیں ٹویشن سینٹر بھی بند ہیں ایک ایڈیمیز بھی بند ہیں تو اب آپ کے ذمہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا ٹائم زائع نہیں کرنا گھروں میں آپ نے رہنا ہے آپ نے سٹڈی کرنی ہے کیونکہ جب پندرہ جلائی کو بھی اگر آپ کے سکول ری اوپن ہو جاتے ہیں تو اگر آپ کے امتیان جو ہیں وہ بول کے امتیان مارچ میں اسپیکٹید ہیں کہ مارچ میں ہو جائیں تو آپ کے پاس صرف چھ مہیں نہیں ہوں گے سکس منت ہوں گے آپ کے پاس تیاری کے لئے جو پورے سال کا اپنے سلے بس چھ مہ میں تیار کرنا ہے تو اس لئے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ ٹائم گیسٹ نہ کریں گھروں میں رہیں اور سٹڈی پر توجہ دیں اور سٹڈی کریں اور یہ بھی ہو سکتا کہ جو بھی نائنھ میں پرموٹ ہو گئی ہے اس کو مارچ میں زیادرن میں میں یقیتر ہے کہ مارچ میں جب اس کے ٹائم ادرن میں ہوں گے کوئی ایک دائیں زیادرن میں اس نے کہا کہ اس کے ٹائم ادرن میں مارچ میں ہوں گے تو اس پرموٹ کو undermine دونوں کلاسیز کے چھے ماہ میں آپ نے دونوں کلاسیز کی تحریک کرنی پڑے جائے گی تو اس لئے آپ جو ہے اپنا ٹائم گیسٹ نہ کریں گھروں میں آپ رہیں اور سٹیڈی کریں تو عام طور پر بچوں کا جو نائن ٹین بھی مسئلہ ہوتا ہے میت کا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ اسکویشن سنترز بھی باندھے ہیں اکیڈمیز بھی باندھے ہیں لہذا میں نے یہ سوچ ہے کہ میں آپ کو ٹینٹھ کلاس کا میتھ جو ہے میں آپ کو آن لائن کرواؤں گا اور ٹینٹھ کا میتھ جو ہے اس کا فرس چپٹر جو کوڈرٹی کوئیشن کو وہ میں نے سٹارٹ کروی دی ہے اور انشاءاللہ اگر وہ اپنے ویڈیوز دیکھنی ہیں تو میری ویڈیوز موجود ہیں وہ دیکھیں اور انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو پورا میتھ جو ہے ٹینٹھ کلاس کا میتھ جو ہے یہ کمپلیٹ کرواؤں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ نائنٹھ کا بھی میتھ جو ہے وہ کرواؤں گا تو لہذا میری دوبارہ آپ سے یہ بزارش ہے کہ آپ گھروں میں رہے کر بلاوجہ باہر نہ پھریں ٹائم ویسٹ نہ کریں یہ ٹائم بہت قیمتی ہے تو آپ گھر میں سٹڈی کریں اور جو میتھ کا ہے ٹینٹھ کا انشاءاللہ وہ سٹارٹ ہو گیا ہے اب میں اپنے ویڈیوز دیکھیں اور آپ گھر میں سٹڈی کریں تو انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا موسیقی موسیقی